ہے کہ مسلم ورڈ آبیسلی پاکستان کو چھوڑ رہی ہے محمد بن سلمان نے پاکستان آنا تھا پھر پتا چلا نئی ڈیٹس آ رہی ہیں کچھ انہوں نے کہا ہوم ورک کمپلیٹ کریں تو یہ بھی ایک چیز ہے لیکن اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ محمد بن سلمان اس موقع پہ نرندرہ موڈی کو شکریہ دا کر انڈیا میں ترقی ہے انس کو پتہ کر یہاں پہ ہم منصوبے کوئی نہ دیکھیں کوئی بھی ملک ہوتا ہے نا وہ کسی ملک کے ساتھ تعاون کرتا ہے اس کو اپنا فائدہ لازمی سوچتا ہے فائدہ کی ڈیل ہے اور ان کی طرف سے بھی دیکھیں دو لاکھ آدمی جو ہے انہوں نے کومیٹ کیا کہ ہم انڈیا سے منگوائیں گے دو لاکھ آدمی کو معمولی لوگ نہیں ہوتے یہ بہت بڑی ایک اکانومی میں بہت بڑا بوسٹ ہے کسی ملک کے دو لاکھ پاکستان کے لیے بالخصوص آپ کیسے دیکھتی ہیں اس خبر کو کیونکہ سعودی عرب سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں فنانچلی ہم ان پر ڈیپینڈنٹ بھی مگر اب دیکھیں کہ میڈلیس میں بھی وہ ان کا ایک کھلاوٹ جو ہے اور یہ بات کہ وہ ایک گلوپ جائیں دوستو دوستو آپ سوی کا ایک اونی ویڈیو میں سواگت ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ایمپی ایس یعنی کی محمد بن سلمان جو کی سعودی عرب کے پرنس ہیں وہ یہاں پہ یعنی کی بھارت میں آئے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ بھارت میں موڈی جی کے ساتھ کافی زیادہ ڈیلز کر رہے ہیں دوستو اسی میں ایک ڈیلز ہوئی ہے الیکٹرسٹی کی یعنی کی بھارت اب الیکٹرسٹی بیچے گا اور دے گا سعودی عرب کو جس سے کہ سعودی عرب میں الیکٹرسٹی بھیجی جائے گی یعنی کی اب ہاں پر مکہ مدینہ سے لے کر پورا سعودی عرب جو ہے بھارت کی بجلی سے جگم گائے گا دوستو یہ دیکھے پاکستانی کافی زیادہ حیران ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے دیس میں دیکھو بجلی کے اتنے کرائیسٹ ہیں کہ ہمارا پورا کا پورا دیس ہی بجلی کی اندھیرے میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے لیکن دیکھو بھارت جو ہے وہ ایم بی ایس یعنی کی محمد بن سلمان سعودی عرب کو جو ہے وہ بجلی بیچ رہا ہے اسی کے ساتھ سعودی عرب میں دو لاکھ بھارتیوں کی نوکری کو بھی پکا کر دیا ہے اور یہ دیکھ کے بھی پاکستانی کو جھٹکا لگا ہے کیونکہ پاکستان کے کافی زیادہ لوگ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں لیکن جب بھارت سے یہاں پہ لوگ جو بھیجے جائیں گے تو اس کے بعد سعودی عرب پاکستان کے لوگ جو بھی نوکری کرنے آتے ہیں لوگ ان میں کٹوٹی کرے گا جیسے کہ پاکستان کے لوگوں کو بھاری نقصان ہوگا دوستو آج کی ہماری ویڈیو بھی اسی ٹوپک پہ ہونے والی ہے اگر آپ ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو دوستو اب بن کس دیر کے ویڈیو کو تشٹارٹ لے شٹارٹ دا ویڈیو کہ مسلم ورڈ آبیسلی پاکستان کو چھوڑ رہی ہے محمد بن سلمان نے پاکستان آنا تھا پھر پتا چلا نئی ڈیڑھ سا آ رہی ہیں کچھ انہوں نے کہا ہومورک کمپلیٹ کریں تو یہ بھی ایک چیز ہے لیکن اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ محمد بن سلمان اس موقع پہ نریندرا موڈی کو شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں برکس میں بلایا میمبر بنایا آپ نے ہمیں آج ایک دن علیہ دا رکھ کے پورے جی ٹونڈی سے علیہ دا پروٹوکول دیا اور یہ موڈی صاحب کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں اور تیسرا یہ جو اہم بات ہے بریس صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا آپ کا ہسٹوریکل کوئی اور ان کی طرف سے بھی دیکھیں دو لاکھ آدمی جو ہے انہوں نے کومیٹ کیا کہ ہم انڈیا سے مانگوائیں گے دو لاکھ آدمی کو معمولی لوگ نہیں ہوتے یہ بہت بڑی ایک ایکانومی میں ایک بہت بڑا بوسٹ ہے کسی ملک کے دو لاکھ لوگوں کو اتنے آئی ویجز پہ جو ہے وہ فارن ایکسچینج اور یہ ساری چیزیں جب اس میں انوالو ہوتی ہیں تو اس حساب سے دیکھا جائے تو سیچویشن یہ ہے کہ پاکستان سٹینڈز الان ایز ایک کنٹری جو کہ بلکل اس کو آپ اس فرست میں ڈال سکتے ہیں جو اس وقت دنیا میں لوزر کے طور پہ کھڑے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ اس کو یہ جو دیولپمنٹ ہے کہ جس میں ایرب کنٹریز ان کے ہاتھ سے نکل گئی ان کا انفوائنس نکل گیا اور جو بازائر ایک تھوڑا بہت ہوتا ہے فیس ویلیو کے لیے کہ کوئی خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ وہ بھی ختم ہو گیا یعنی ایب انہوں نے اس کو کلیر کر لیا ایرب انہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہیں بائی آل مینز اور ہم ساتھ ہیں ٹریڈ اور انویسٹمنٹ میں لیبر ایکسچینج میں ٹکنالوجی ایکسچینج میں ایڈوکیشنل کوئی آج بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے لڑائے لڑ رہے ہیں حالانکہ آپ جو ہے ڈیسپیریٹی کو ذرا ماپ کے دیکھیں کہ کہاں جی ٹونٹی ہو رہا ہے اور کہاں باکول آپ کے چہترال میں طالبان نے ان کو ناس ڈالی ہوئی ہے لیکن وہ اپنے خیالات میں آج بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ کو لڑائے لڑ رہے ہیں اس لیے جو ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے جناب کہ سعودی اربان چلا گیا یا جی ٹونٹی ہو گئی تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک جو ہے ایک انڈیکیشن ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے جو بدلتے ہوئے نئی صف بندیاں ہیں اور یہ ایک امرجنسی کا ازار ہے پاکستان کے پالیسی میکرز کے لیے کہ اگر وہ اس کو امرجنسی بنیادوں پر ریکنائز نہیں کرتے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ری پوزیشن نہیں کرتے تو جو کچھ بچا کھچا ہے جو کہ ہی نہیں فاران آفیاز میں تو دیرز ناٹنگ لیفٹیز ایسیلیٹی کانٹری ایس وی سپیک یہ عرب کا جو شہزاد ہے وہ پہلے انہوں نے کوریڈور انڈیا کے ساتھ سائن کیا اس کے بعد الیکٹیسٹی کا جیل سائن کیا اس کے بعد جو ہے ریفائنری جو سکسٹی بیلین ڈالر کی وہ ان کے ساتھ جو ہے سائن کی انڈیا اور سعودی عرب کے ریلیشن بڑے ہی طاقتور دکھ رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے جو دنیا میں جتنے بھی مضبوط ممالک ہے وہ اپنے فائدہ کو دیکھتے ہیں ایسے ہی ہے جہاں پہ اب سعودی عرب اگر پاکستان میں فائدہ نظر آئے گا تو وہ پاکستان کی طرف آئے گا آتا بھی تھا بڑا اچھا ریلیشن تھا ہمارا اور اگر اس کو انڈیا کی طرف فائدہ نظر آئے گا تو وہ انڈیا کی طرف جائے گا اب آپ ہمیں یہ دیکھیں کہ ہمیں پچھتر سال ہو گئے ستتر وان شروع ہے جی ستتر وان شروع ہے تو آپ ہماری کونومی کے دیکھ لیں ستتر سال پہلے ہماری کونومی کہاں پہ تھی اور آج ہماری کونومی کہاں پہ ہے اور ہماری کونومی اتنی گر چکی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ان چیزوں کو دیکھیں تو پھر آپ ہر چیز کا انیلیسز ہو جاتا ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم چائنہ کی اتنی مہنگی بجلی استعمال کر رہے ہیں پچاس سے زیادہ جو ہے ریٹ ہے فی یونٹ کا انڈیا جو ہے رینیویبل انرجی سپلائی کر رہے ہیں مطلب کہ سولر انرجی سپلائی کر رہے ہیں اگر ہمارے تعلقات ان سے بہتر ہوتے تو کیا آج ہمارے ملک میں جو الیکٹرسٹی کا اتنا بڑا بہران ہوتا ہے ہمارے تعلقات ان سے پھر بہتر ہو سکتے ہیں جب ہم برابری کی سطح پہ آئیں ہم ان کے ساتھ برابری کی سطح پہ نہیں ہیں وہ کہاں پر اور ہم وہ تو چاند میں چلا گیا ہے آپ یہ دیکھیں 1947 میں پاکستان اور انڈیا ازاد ہوا ہے پاکستان انڈیا ازاد ہوا ہے ہم 1947 سے پہلے نہیں تھے جی اور 1949 میں چینہ ازاد ہوا ہے آج چینہ کی ایک bei کانومی دیکھ لیں چینہ کی مہشہ دیکھ لیں اور ہماری پاکستان کی دیکھ لیں اس کی سب سے بڑی理زن جو ہے کہ پچہتر سال سے یہاں پر کسی سیاسی جماعت کی حکومت نہیں ہے یہاں پر حکومت جو کر رہی ہے وہ فوج کر رہی ہے پچہتر سال سے چالیس سال مارسلہ رہا ہے اور مارسلہ کے بعد بھی جو سیاسی جماعتوں کی نام کی ڈیموکرسی ہے پیچھے ملٹری ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ ملک کی سرخطوں کی حفاظت ہے نہ کہ پرائم منسٹر کی میٹنگ میں بیار کے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ ہم نے ایکانومی کو کہاں بھی لے کے جانا ہے انڈیا کی آرمی ہے انڈیا کی آرمی کو دیکھ لیں وہ ملک کے جو سیاسی معاملات ہیں وہاں پہ انوالنی کرتے ہیں آپ جتنے بھی میٹنگز ہیں ان میں دیکھ لیں ہماری کرنٹ آرمی بزنس مین سے مل رہی ہے کہ پاکستان کی ایکانومی کو اوپر کیسے لے کے جانا تو پھر یہ دیکھیں نا اسی وجہ سے تو ہم میں اتنے پچھتر سال سے چھتر سال چھتر سال ہونے کے بعد ہمارا یہ حال ہے تو دوستو یہ تھی آج کے ہماری بیڈی جس میں ہم نے دیکھا کس پرکار سے سعودی عرب اور بھارت کے ویچ کافی زیادہ ڈیلز ہو رہی ہیں جس میں سب سے بڑی ڈیلز ہے جس میں کی سعودی عرب کو بیچی جائے گی جس سے بھارت میں روجگار اور زیادہ بڑھے گا اور اسے کے ساتھ بھارت کو اچھا خاصا اس سے پائدہ ہوگا اور وہیں پہ دوسری طرف سعودی عرب کو پوری طرح سے جگمگانے کا کام بھارتی بجلی کا ہوگا یعنی کی مکہ مدینہ سہر بھی بھارت کی بجلی سے جلے گا دوستو دوسری طرف بھارت سعودی عرب کے ساتھ اچھے ریلیشن کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور اسی بجے سے پاکستانیوں کو کافی زیادہ اس سے مرچی لگی ہوئی ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا ایک مسلم دیش جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا تھا آج وہ سعودی عرب جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے اور سعودی عرب جو ہماری طرف دیکھ بھی نہ رہا ہے کیونکہ سعودی عرب کے جو محمد سلمان ہے ان کا پاکستان دیور رہا ہونا باڑا تھا چھے سے ساتھ گھنٹے کے لیے لیکن بھارت آنے کے لیے انہوں نے وہ بھی کینسل کر دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بھارت کے کتنے اچھے ریلیشن بن گئے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کے کتنے برے دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ بوکس میں جروع بتانا اور چینل کو سبسکیب بھی کر دینا امیل تک نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک تینکیو اور ببائے